السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ ہوں گے آج ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیو میں آخر تک رہیے گا تاکہ بات مکمل سمجھ آسکے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا تو بالکل نہ بھولئے گا اور آج کی ویڈیو سے آپ نے کیا کچھ حاصل کیا آپ نے کمیٹ میں ہمیں ضرور بتانا ہے آج سے کچھ دن پہلے میں نے اپنے دکھ درد کو سوشل میڈیا اور میڈیا کے مادھیمت سناتن دھرم کے ماننے والوں تک پہنچانے کی کوشش کی تھی تاکہ وہ سمجھے کہ ہمارے ساتھ کس طرح سے اسلامی کٹرپنتی ساجش کر رہے ہیں ہمیں کس طرح سے پھسایا جا رہا ہے اس کے بعد سے تو کٹرپنتی مسلمانوں کے اور کٹرپنتی ملناوں کے بہت سے ویڈیو وائرل ہوئے جس میں یہ کہا گیا کہ ہم پر اللہ کا عذاب ہے ان کا اللہ ہم سے بدلہ لے رہا ہے میں ایسے کسی بھی اللہ پر وشواس نہیں کرتا جو یہ کہتا ہو کہ اس کے علاوہ کوئی پوجنیے نہیں میں سناتن دھرم کے ریتی رواج کے ساتھ میں سبھی دیوی دیوتاوں کو مانتا ہوں ان پر آستھا رکھتا ہوں اور ہمارے پاپ اور پن کا فیصلہ عشور کرے گا برہمہ وشنو گنیش کریں گے شنکر بھگوان کریں گے مہدیو ہماری رکھا کریں گے یہ جو اللہ کا عذاب و ثواب ہے یہ ان مسلمانوں کے لئے ہے جنہوں نے چودہ سو سال پہلے اپنے اللہ کو کریٹ کیا میں نے یہ دیکھا کہ بہت دنوں سے کچھ بزرگ وہ مولوی جو بہت کٹرپنتی ہیں ایک ساجشن بیاد دے رہے ہیں کہ منو اللہ ایک ہے کوئی ابراہیم کو شنکر بھگوان بتا رہا ہے کوئی اسماعیل کو گنیش بھگوان بتا رہا ہے ارے بھائی اگر تم کو اپنے دھرم میں شنکر بھگوان دکھ رہے ہیں منو دکھائی دے رہے ہیں گنیش بھگوان دکھائی دے رہے ہیں تو تم کو اسلام دھرم کو چھوڑ کر سناتن دھرم کو قبول کر لینا چاہیے یہ دھوکے بازی کس لیے یہ ساجشن جو باتیں ہو رہی ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری دیوی دیوتاؤں کا اپمان ہے ہمائے سبھی سناتن دھرم کے ودوانوں کو دھرم گروہوں کو اس بات پر وچار کرنا چاہیے اور ایک صحیح جواب سناتن دھرم اور دنیا والوں کے سامنے رکھنا چاہیے ہندو مذہب کی سب سے اہم کتاب ہے ویدہ دیانی سرسوٹی جنہیں سناتن دھرم کو اور عام کیا اور وہ صحیح کہتے ہیں کہ ہمیں ماننا چاہیے وید ویدہ سب سے اہم چی کتاب ہے سمیتی اور شتی شتی مطلب جو بھگوان کے طرف سے سمیتی مطلب جو انسانوں نے لکھی ہے شتی میں آتا ہے وید اور اپنیشن تو سناتن دھرم کے مطابق اور اسلام کے مطابق بھی آپ دیکھیں گے دونوں میں خدا کے بارے میں عشور کے بارے میں اللہ کے بارے میں جو لکھایا وہ اقصہ ہے آپ جو پڑھیں گے چندوں کے اپنیشد چپٹر نمبر چھے سیکشن نمبر دو شلوک نمبر ایک میں لکھایا ہے سانسکرٹ میں ایک کم ایویدیتیم خدا ایک ہے بھگوان ایک ہے دوسرا نہیں ہے لکھایا ستا ستار اپنیشد میں چپٹر نمبر چھے شلوک نمبر نو میں ناچے سے کسیج جنیتانا چدیپا کہ اس عشور کا کوئی رب نہیں اس عشور کے کوئی والدین نہیں اس سے اچھا کوئی نہیں اس کا کوئی والدین نہیں کوئی والدہ ہے لکھایا ستا ستار اپنیشد میں چپٹر نمبر چار ورس نمبر انیس میں نتس پتیمہ استی اس عشور کی کوئی پرتیمہ نہیں پرتیمہ سانسکرٹ لفظ ہے جس کے معنی اکس پچر پینٹنگ فوٹوگراف آئیڈل سٹیچیو بھگوان کی کوئی پرتیمہ نہیں کوئی اکس نہیں کوئی پچر نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی پورٹریٹ نہیں کوئی آئیڈل نہیں کوئی سکلپچر نہیں کوئی سٹیچیو نہیں آگے جب آپ پڑھتے ہیں یہ سارے چیزیں قرآن میں بھی لیکھیں میں اس کے پر آؤں گا یہ ہے عشور کے بارے میں جو لکھا گیا ہے اسی طریقے سے اب آگے جب پڑھیں گے یجوروید چپٹر نمبر چالیس ورس نمبر آنٹ اور نو میں اس میں لکھا ہے اندھات میں پرویشنتی یا اسمبوتی مپاستے اندھات میں میت اندھار پرویشنتی مطلب داخل ہونا اندھات میں پرویشنتی یا اسمبوتی مپاستے وہ اندھکار میں داخل ہو رہے ہیں جو لوگ اسمبوتی کی پوجا کرتے اسمبوتی مطلب نیچرل تھینگ ہوا پانی آگ جو نیچرل تھینگ کی پوجا کرتے ہیں جیسے ہوا پانی آنکھ وہ اندکار میں داخل ہو رہے اور وہ شلوکہ کنٹینیو ترکہ ہے وہ لوگ اور گھور اندکار میں داخل ہو رہے جو سمبوتی کی پوجا کرتے ہیں سمبوتی مطلب انسان کی بنائیوی چیزیں ٹیبل چیر آئیڈل مورتی اس کی پوجا کریں گے تو اور گھور اندکار میں داخل ہوں گے اور لکھا ہے رگوید میں جلد نمبر ایک ہم نمبر ون سکسٹی فور ورس نمبر فورٹی سکس ایک کم ست ستھ ایک ہے خدا ایک ہے ایک کم ستھ ستھ ایک کم ستھ ستھ ایک کم ستھ لوگ ودوان لوگ اس اشور کو کئی الگ نام سے پکارتے ہیں اشور کو کئی الگ نام سے پکارتے ہیں یہی چیز لکھا ہے قرآن میں جو میں نے ذکر کیا ہوں سورہ اسرہ میں سوران بسطرہ آتنمبر ایک سو دس قلید اللہ وید الرحمان ایمات ادو فلال اسمان اسمان چاہے کہو اللہ یا رحمان اسے اچھے نام سے پکارو کیونکہ اللہ کے سارے اچھے نام ہیں لیکن ایسی کئی مثال دی گئے رگ ویدہ پڑھیں گے رگ وید جلد نمبر دو چپٹر نمبر ایک شلوک نمبر تین میں پڑھیں گے اس میں ایک ایٹریبیٹ دیا گیا ہے ہے برہمہ برہمہ کہتے ہیں بنانے والے خدا کو برہمہ کہتے ہیں بنانے والے خدا کو ہمیں کوئی اعتراض نے اگر کوئی کہتا ہے کہ اشور بنانے والا ہے اس کا ترجمہ کرتے عربی میں ہو جاتا ہے خالق ہمیں کوئی اعتراض نہیں لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ اشور وہ برہمہ ہے جس کے چار سر ہے ہر سر پہ مخت ہے تو ہم مسلمان اس پہ اعتراض کرتے ہیں کیونکہ آپ بھگوان کو عقص دے رہے اور آپ یجروید چپٹر نمبر بتیس شلوکہ نمبر تین کے خلاف جارے ناتس پتیمہستی اس اشور کی کوئی پرتیمہ نہیں آپ نے پرتیمہ دیا تو غلط کیا اسی طریقے سے آگے آپ پڑھیں گے لکھا ہوا ہے رگوید میں کتاب نمبر چھے ہم نمبر پورٹی سکس شلوک نمبر سولہ میں یا ایک اعتموشتی بھگوان ایک ہی ہے صرف اس کی تاریخ کرو اور بھرہمہ سوترہ ہندوزم کا ہے ایک کم بھرہم دیوتیا ناستے نینہ ناستی کنچن بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے صرف ایک خدا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے اگر کوئی مسلمان سے پوچھیں گے کہ سب سے بہترین کیا ڈیفنیشن خدا کی اللہ کی وہ جواب آپ کو دیں گا سورہ ایک خلاس سورہ نمبر ایک سو بارہ آیت نمبر ایک سے چار جس میں لکھا ہے کل ہو اللہ احاد کہو کہ اللہ ایک ہے اللہ سمد اللہ جو بے نیاز ہے لم رد ولم یلد نہ وہ کسی کو جنا ہے نہ کسی سے جنا ہے ولم یکل اکفہ ناد اس کے جیسا کوئی نہیں ہے یہ چار لائن کا ڈیفنیشن ہے قرآن مجید میں سورہ ایک خلاس سورہ نمبر ایک سو بارہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے کل ہو اللہ احاد کہو کہ اللہ ایک ہے اللہ سمد اللہ جو بے نیاز ہے لم لد ولم یلد نہ وہ کسی کو جندہ ہے نہ کسی سے جنا ہے ولم یکل لو کفہ ناد اس کے جیسا کوئی نہیں اگر کوئی بھی چیز کو آپ کہتے ہیں خدا ہے بغوان ہے ایشور ہے اگر یہ چار لائن کے ڈیفنیشن میں اترتا ہے ہم مسلمان کو کوئی اعتراض نہیں ماننے کیلئے کہ وہ ایشور ہے کہ وہ خدا ہے تو یہ سناترن دھم کے خدا ایک ہے اس کا کوئی اخصنے ہو بہو ملتا ہے قرآن مجید سے لیکن میں ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں یہاں تک کہ تو صحیح زنان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایشور کے بارے میں میں نے مان لیا میں نے تھوڑی اور ریسرچ کیا مہینے کہتا ہوں کہ میں دیانان سرسوید اور ریسرچ کیا ہوں ریسرچ میں لکھا ہے وید میں پرانہ میں کہ ایک آخری آتار آنے والے ہیں اس کا ذکر دیانان سرسوید نے نہیں کیا کیوں نہیں کیا میں جانتا نہیں لیکن لکھا ہے بھوشے پرانہ مطلب جو بھوشے کے بارے میں آپ کو کہہ رہی ہے اگر آپ پڑھیں گے وید اور بھوشے پرانہ اور باقی پرانہ کئی جگہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے میں پورا تفصیل سے ملکہ سے حوالے دوں گا تو آسان ہوگا آپ پڑھیں گے بھوشے پرانہ پر وید خند تین عدی تین شلوکہ پانچ سے آٹھ تک اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے آگے پڑھیں گے بھوشے پرانہ پر وید خند تین عدی تین شلوکہ دس سے ستائیس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اگر آپ پڑھیں گے حر و زیادہ کتاب نمبر 20 خند نمبر 127 چلکہ نمبر 1 سے 14 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اسے قل 겁 konuş اگر آپ پڑھیں گے ریگوید کتاب نمبر 1 چپٹر نمبر 53 چپٹر نمبر 9 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کئی جگہ پہ ان کا نام سے ذکر ہے اور بڑی تفصیل سے ذکر ہے کل کی پرانا میں کل کی پرانا چاپٹر نم 5 7 9 15 یہاں پڑھیں گے اس میں لکھا ہے کہ کل یوگ میں کل یوگ مطلب آخری یوگ میں آئیں گے آخری اوتار اوتار جیسا میں نے کہا کہ مطلب نے کہا بھگوان نیچے آنا اوتار ایک سنسکرٹ ورڈ ہے جس کا معنی اوتر مطلب خدا نے بھیجا خود خدا نہیں آ رہا ہے it belongs to god not god himself اسی لئے اس کا concept ہے messenger پیغمبر تو کل یوگ میں کل کیا اتارائیں گا اس کے باپ کا نام ہے گا وشنو یاس وشنو مطلب عشور خدا یاس مطلب خدا کا بندہ عربی میں کہیں ہو جاتا عبداللہ جو حمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام تھا اس کی ماں کا نام ہوں گا سمتی سمتی مطلب امن شانتی عربی میں کہیں گے آمینہ جو نام تھا حمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام وہ پیدا ہوں گے ایک امن کے شہر میں جو تھا مکہ وہ پیدا ہوئیں گا اسے خاندان میں جو اس شہر کا رقوالہ تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش خاندان میں پیدا ہوئے پہلی وئی انہیں آئیں گے گار میں ایک کیف کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلی وئی آئے گار حیرہ میں رات کے وقت ہم جانتے ہیں پھر وہ مائیگریٹ کریں گے نوت وردر واپس آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت کی مدینہ پہ واپس آیا ان کے چار قریب دوست ہوں گے سب سے پہلے چار کھلپا راشدین ایسے کئی تفصیل ہے تو خدا کے ذکر کے بعد جو ویج میں اقسانیت ہے جو قرآن سے ملتی ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور بھی اقسانیت ہے یہ تو خدا کے بارے میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور یہ اقسانیت ہے شراب مطل قرآن میں لیکن رمیدہ سورا 50 آیت نمبر 90 شراب皆 پیو مانو سمٹی چپٹر نمبر نو شلوک Fiona 22 چیز میں لکھا ہے قرآن میں لکھا ہے جواں مطل کھلو سوری مجادہ 5 آیت نمبر 90 من الب اسمٹی چپٹر نمبر 9 شلوک نمبر دوست نمبر کھے لو ہجاب پرن چیز قرآن میں書ی کرنے کا سوری سورا نمبر 24 24 آیت نمبر 333 ریگوید میں لکھا ہے جلد نمبر آنٹ میں اس طریقے سے کئی ایکسان ہے سب سے اہم دو ایکسانیت ہے پنر جنم مید میں قرآن میں سب سے ایکسانیت خدا ایک ہے اس کا حق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے آپ مانتے ہیں بھائی صاحب کے خدا ایک ہے مجھے جانکاری نہیں ہے آپ مانتے خدا ایک ہے کہ نہیں مانتے مجھے جانکاری نہیں ہے اور اپنے دھنم کو جو جانتا ہوں اس حساب سے ہمیں ہم تو سبھی دیوی دیتاؤں کو مانتے ہیں اور ہمیں ماننا بھی چاہیے یہ ہم جانتے ہیں آپ کے دھرم میں سب سے اونچی کتاب کیوں سی ہے ہم تو گیتہ کو مانتے ہیں گیتہ کیا ہے وید کا نچوڑ ہے سب سے اونچی کتاب ہندو دھرم میں ہے وید جو ہے شرطی وید اپنیشت پھر آئیں گا آپ کے مہ بھارت بھگوت گیتہ اٹھرہ چپٹر ہے مہ بھارت کے اٹھرہ چپٹر مہ بھارت کا غصہ ہے شریف کرشن ارجون کو صلاح دیتے کیا کرنا چاہیے وہ اسے کہتے بھگوت گیتہ آپ سمجھے نا کہتے یہ نچوڑے وید کا لیکن وید تو پہلے سمجھو آپ بڑا بڑنا تو وید میں جب لکھا ہے اتنا خاص طور کے بھگوانے کے اب کیوں اتنے دیوی دیو سامنے مانتے ہیں نہیں یہ آپ کو دیکھیں کرنا پڑے گا نا تو میں جو کہہ رہا ہوں اسے لکھئے یا آلڈی آویلیبل ہے کتاب میں کتاب جائیے پڑھئے وید پڑھئے یہ ذاکری ممبائی بھگم بھاکی تو نہیں کر رہا ہے ہم والا دیرا ادھر سے ادھر میں بھی پھیک رہا ہے نہیں نہیں ہو سکتا ہے نا بھگ رہا ہوں نہیں آپ جتنی بات کو بول رہے ہیں پیس ٹیوی میں بھی دیکھتا ہوں دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ہاں تو اب آپ وید کے بارے میں بولے ہیں اور بتائیں ہیں آپ کا چپٹر نمبر اور پڑھنا نمبر تو میرے دماغ میں آیا نہیں کہ ٹھیک ہے بول رہے ہیں تو کچھ تو کچھ ہوگا اس میں کچھ تو کچھ ہوگا کچھ تو کچھ ہوگا کچھ نہ کچھ ہوگا کہ چھوڑیے مت تحقیق کیجئے نہیں اب کریں گے کتنے دن میں کمپلیٹ کریں گے ایک ہفتے میں کرلوں گا کوئی بڑی بات تھوڑے ایک ہفتے میں میں آپ کے پارٹنر سے پوچھوں گا آپ نے بولا آپ تک کانٹروسی نہیں ہوئی میرا کانٹروسی ہونا ضروری نہیں ہے آپ اس کو اچھا ہی کی طرف لے کیا وہ آپ کو اچھا ہی کی طرف لے گا میں کانٹروسی نہیں کرنا اگر آدمی بولا دو جماع دو پانچ ارے جان دے میرا پارٹنر مجھے زیادہ پیسہ دے رہا ہے پانچ روپیہ دے رہا ہے دو جماع دو پانچ اگرات ہے یہ اگرات ہے تو بولنا چاہیے کانٹروسی نہیں ہونا اچھی بات نہیں کانٹروسی ہو کے سچی رہا پہ لے کرنا اچھی بات ہے ہم سمجھ رہے گے نہیں آپ کے پارٹنر سے کہو اتنے اٹھرہ سال سے آپ کے پارٹنرشپ کیے اب یہ ایک ہفتے میں تحقیق کریں گے ذاکر کیا بولتا ہے اور پارٹنر سید مجھلل حسن صاحب ہمارے سے پاندرہ سال بڑے بھی ہیں میرے سے پاندرہ سال بڑے بھی ہیں ہماری ڈسکس ہوتی ہے سب چپٹر پر ڈسکس ہوتی ہے پانچ میں نے کیا کہا کہ ہمارے بیچ میں کسی طرح کا کوئی بھی کنٹروسی نہیں ہوتا ہے اور آپ نے وید کے بارے میں بتایا جرور میں میں بید کو بھی پڑھوں گا کنٹروسی نہیں ہے کنٹروسی نے اکسانیت ہے آج کچھ آپ سے لے کے جا رہا ہوں میں دیکھے نہیں جا رہا میں آپ سے لے کے جا رہا ہوں میرے من میں جگیا ساتھی میں آپ سے کوشن کیا آپ نے میرے کوشن کا جواب دیا اس کے لیے میں دھنے ہوں اور میں اپنے جو آپ بید کے وارے میں بولیں میں جرور اس کو پڑھوں گا اور سات دن میں ہی پڑھوں گا انشاءاللہ آپ پڑھئے تحقیق کیجئے لے کے جارے اگر آپ قبول کریں گے تو مجھے دیکھے بھی جائیں گے سواب انشاءاللہ